حق مہر کا تعیون یہ واجب ہے اور عورت کا حق ہے شوہر کی حیثیت کے مطابق حق مہر متعین ہو زمانہ نبری میں کچھ لوگوں نے حق مہر میں خجوروں کا پورا باغ بھی رکھا ہے اور کچھ لوگوں نے بہت کم حق مہر بھی رکھا ہے یہ شوہر کی حیثیت کے مطابق ہوگا لوگ اس میں بھی افرات و تفریت کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ لوگ نمائش کے لیے زیادہ حق مہر رکھ دیتے ہیں جس کو بعد میں ادا نہیں کر پاتے اور کچھ لوگ یہ نیت رکھتے ہیں کہ وہ جب ہماری بیوی بن جائے گی تو پھر ہم دیں یا نہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو فرمایا گیا کہ جو حق مہر کے تعین کے وقت یہ نیت کرتا ہے کہ میں حق مہر ادا نہیں کروں گا وہ بدکار ہے تو حق مہر حق بدعا ہے یہ عورت کا حق ہے اور اس کو ادا کرنا ہی ہوتا ہے یہ شوہر کے ذمہ کرز ہے اگر وہ نقد ادا نہیں کر پایا تو پھر اس کے ذمہ ادھار ہے جب عورت چاہے مطالبہ کر کے اس سے وہ حق وصول کر سکتی ہے اور اس پر اس سے ناراض ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو نہ تو حق مہر اتنا رکھنا چاہیے کہ جس کو ادا نہ کیا جا سکے دوسرا اس کا رخی ہے کہ کم سے کم حق کے مہر رکھا جاتا ہے آج کل وہ کہتے ہیں لکھو جی شریع لکھ لو شریع کتنا ہوتا ہے کسی زمانے میں بتیسو روپے دس آنے کہتے تھے اور آج کہتے ہیں پانچزار روپے لکھ لے گی اچھا بیٹی والا بیچارہ بولتا نہیں وہ مسئلہ شریع جانتا بھی ہو تو پھر بھی نہیں بولتا وہ ڈلتا ہے کہ یہ میری بیٹی کے سامنے نہ آئے تو یہ زیادتی نہیں ہے آپ کا بچہ سکول کالج میں پڑھتا ہو تو پانچزار روپے تو اس کو آپ دیں تو وہ ایک مہینے کا خرچہ پانچزار روپے نہیں لیتا اور یہ عورت اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر رہی ہے اور یہ اس کا حق بدا ہے اس نے خود متعین نہیں کیا یہ حق اس کو اس کے رب نے دیا ہے اور تم پانچزار روپے دیتے ہو اور حیثیت تمہاری دیکھو تمہارے انداز دیکھو ایک دوست بتا رہا تھا کہ ایک آدمی نے جو ہے وہ کار چھپوائے ہیں تو وہ نو ہزار روپے کا ایک کار ہے نو ہزار روپے کا تو جو دوستوں کو بانٹے اس کا کل خرچہ پنتالیس لاکھ روپے آیا ہے تو حق مہر بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں تم نے اس خاتون کو اتنا بے توقیر کر دیا ہے پہلے دن ہی تم نے اس کی قدر و قیمت کا لحاظ نہیں کیا اس کی عزت افضائی نہیں کیا یہ اس کے لیے سادہ لفظوں میں سلامی تھی جو اس کو آپ نے نکاح کے ساتھ پیش کرنی تھی تو یہ بازین میں بکھئے کہ جو حق مہر ہے یہ حق بدعا ہے یہ عورت کا حق ہے اور یہ میرے رب نے مقرر کیا ہے اور یہ واجب ہے جو ادا کرنا ہو وہ رکھنا چاہیے نمائش کے لیے نہیں کہ بعد میں وہ ہماری بیوی ہوگی ہم دے نہ دے نہیں ایسا نہیں ہے ہو سکے تو نقد دیں لیکن ادھار بھی کیا جا سکتا ہے عورت چاہے تو معاف بھی کر سکتی ہے لیکن اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا لیکن شوہر کی حیثیت کے مطابق حق مہر ادا کیا جائے موسیقی